آپ سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنے چینل پر یہاں ہم بات کریں گے سم سامائی کی ایک دسمبر 2020 سے لے کر 30 جولائی 2021 تک کی جس میں ہم جولائی 2021 کی بات پچھلے ویڈیو میں کر چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جون 2021 کی پھر اس کے بعد مئی پھر اس کے بعد اپریل 2021 پھر مارچ اس طرح 21 سے ہم پیچھے بیک چلتے جائیں گے ہر ایک مہینے کی ہر ایک ویڈیو میں بات کریں گے تو یہ ہمارا دوسرا ویڈیو ہے سم سامائی کی کے اٹمز میں جو پیٹ اگزام کے لئے ایمپورٹنٹ ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ مہتپونڈ ویڈیو اس سے پہلے اگر آپ ہر چینل پر نئے ہیں اور ریگولر روز ایک ویڈیو اس پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب اواز کر لیجئے اور بگل میں بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے دیکھیں یہاں پر پیڈی ایف ہے آپ کے سامنے ہے جون 2021 کے اٹمز میں اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ 31 جون 2021 کو جیسے ستان پر ایسیا کے سب سے لمبے ہائی سپیڈ ٹیسٹ ٹریک ہائی سپیڈ ٹیسٹ ٹریک کا جو ہے گھاٹن کیا گیا وہ کہاں ہے اور وہ کتنے کلومیٹر کا ہے آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے تو یہ 11.3 کلومیٹر اس ٹریک کے لمبائی ہے اور یہ اندور مدھ پدیس میں ہے اسی طریقے سے اگلا سوال یہاں پر ہے جو ورس 2021 یعنی جون ورس 2021 میں فکو کوہ کا پروسکار کس سے سمبندت ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو فکو کوہ ہے اس کے بارے میں آپ یہاں پر دیکھئے کہ یہ جو پروسکار ہے فکو کوہ کا پروسکار سے سمبندت کیا گیا تو کسے کیا گیا تو پی سائینات کو اس پروسکار سے سمبندت کیا گیا سوسل میڈیا دیوز کی بات کی جائے اگر بسو تو یہ 30 جون کو منایا جاتا ہے اسی طریقے سے بھارتی اور سستی کو آئی ایم ایف آئی ایم ایف جو ہے کہ اچ اس طریقے سلاکار سمو میں سدسک کے طور پر نامت کی سے کیا گیا تو مونٹک احوالیا ہے تو یہاں پر آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا سوال اس میں ہے کہ راستی باغ سرکشن پرادکرن نے رامگڑ وزدھاری ون نجیو ابھیرن کو باغ ابھیرن بنانے کی منجوری دی ہے تو کسے منجوری دی گئی ہے تو یہ ہے رامگڑ وزدھاری ون نجیو ابھیرن اور یہ کہاں پر ہے تو یہ راجستان میں ہے تو اسے دو تین سوال آپ کے بن جائیں گے اسی طرح سے اگلا سوال ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جون میں بھارت اور جس دیس کے بھی سین کے مد سین سینہ کے مد پیسج نو سینہ ابھیاس عجد کیا گیا تو وہ کون سا ہے تو پیسج جو ہے وہ بھارت اور امریکہ کے بیچ کا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیسج ہے وہ بھارتی بھارت اور امریکہ کے مد رہے گا اسی طریقے سے ائرپورٹ کے ہوای اڈے کی گروتہ پور سیواؤں ہیں تو ائرپورٹ کاؤنسلنگ انٹرنیسنل اینی اے سی آئی کا رول آف ایکسیلنس سمان جیتا ہے تو کس نے جیتا ہے تو وہ کوچین انٹرنیسنل ائرپورٹ نے جیتا ہے اسی طریقے سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جون ڈلی سرکار نے جس کھلاڑی کو ڈلی کھیل وشویدیالے کا پہلا کلپتی چنا ہے ڈلی کھیل وشویدیالے کا پہلا کلپتی جسے ڈلی سرکار نے چنا ہے تو وہ نپت کیا ہے وہ ہے کن ملے سوری تو کن ملے سوری کو پہلا کلپت چنا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ ایک ایک چیز کو پڑھ سکتے ہیں اگلا سوال یہاں پر ہے کہ جس نے انتراشتری اپرادک نیالے کے نئے مکھے اب یوجک کے روپ میں سپت گرہن کیا ہے وہ کون ہے تو وہ کریم خان ہے جنہوں نے سپت گرہن کی ہے اگلا ہے سینٹر فور سائنس اینڈ انوارمنٹ دوارہ جاری کی کہ ایز ایز آف لیونگ انڈیکس تو ایز آف لیونگ انڈیکس یہ بہت مہتپونڈ کوششن بنتا ہے یہاں سے ایز آف لیونگ انڈیکس ٹونٹی ٹونٹی میں جس سہر کو بھارت کے سب سے رہنے یوگ سہر بتایا گیا ہے تو وہ کون سا سہر بھارت کا ہے وہ ہے بینگلور اور اس طرقے سے ہائیڈروجن ٹاسک فور لانچ کیا ہے بھارت اور جس دیس نے ہائیڈروجن ٹاسک فورس کو لانچ کیا ہے وہ ہے امریکہ اس کے بعد اگلا سوال یہاں پر ہے جس افریقی دیس نے ایک ہزار اکٹھانڈوے کریٹ کے دنیا کے تیسرے سب بڑے ڈائمنڈ کی کھوچ کی ہے تو وہ ہے بہت سوانہ اب یہاں پر اگلا سوال ہے کہ نیوارک ستھت مانو سنسادان پرامرس سنسطھا مرسر آپ اس سنسطھا کا نام یاد کر سکتے ہیں مرسر ہے دوارہ جاری کاسٹ آف لیونگ سربے ایک اور سربے کی بات یہاں پر کی گئی ہے تو یہ اسگبت ترکمینستان کے روپے ہے کہا گیا یہ سب سے کم مہنگا جو ہے ہوگا یہاں پر اگلا ریپورٹ کے ٹرمز میں یہاں پر دیکھیں اسی کی ریپورٹ کے ٹرمز میں بتایا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریپورٹ کے انسار بھارت کے سہروں کو پرابتستان ہے تو اسی ریپورٹ جو مرسر ہے کہ دوارہ جو جاری کی گئی ریپورٹ اس میں ممبئی سیونٹی ایٹ نائی دلی ونہنڈ سیونٹین چننائی ونہنڈ فیپٹی ایٹ وینگلورو ون سیونٹی کولکاتا ون ایٹی ون تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ جون دو ہزار ایک کس میں سینیوکت راشت کے مہا سچیو پد پر جس نے سرب سمت سے دوبارہ سچنا گیا ہے وہ ہے انٹونیو گوٹیرس تو یہ آپ نام یاد کر سکتے ہیں سیما سڑک سنگٹھن کتنے پلوں کو راست کو سمرپت کیا ہے تو یہ جون دو ہزار ایک کس کو جو ہے کتنے پلوں کو سمرپت کیا گیا تو وہ ہیں تیرسٹ پل کو سمرپت کر دیا گیا ہے اس کے بعد اترپ دیش سرکار نے کرس ادمیوں کو سو راجگر دلانے تو کرس کندروں کی ستھاپنا کی کاریوجنا کی منجوری پردان کی ہے تو کتنے کندر ہیں وہ ایک ہزار کرسی کندر ہیں اس کے بعد اگلا ہے جی سیون راستیوں کو کا فورٹی سیون سکھر سمیلن جس اسطحان پر آئی جت کیا گیا تو وہ کون سا اسطحان سب سے پہلے تو یہ دار رکھنا ہے تو یونیٹیڈ کنگڈم میں کیا گیا یہ ہمارا دیس ہو گیا جو ہی ہے اور کاربکس بے کارنوال اس زندگے پر یہ آئیوجت کیا گیا اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کے عدیشتہ کس نے کی تو یوکے نے اس کے عدیشتہ کر لی بھارت کی طرف سے پرتنیت کس نے کیا تو مانوی پردان منطری نرین موڈی جی کے دورہ اس کا کیا گیا تو یہ دو تین سوال بنتے ہیں کس کے عدیشتہ کی کہا کی گئی کہا آئیوجت ہوا پھر بھارت کی طرف سے کون اس میں سامل ہوا تو یہ مہتپونڈ سوال یہاں پر بن جاتا ہے اگلا سوال یہاں پر بنے گا دیکھیں آپ جون دو جاریک میں مائکرو سوپٹ کمپنی نے جسے اپنا نیا چیرمین نکت کیا ہے وہ کیا ہے ستیا نڈیلا اگلا ہے ویسو داتا سوچکانک دو جیرو دو کی ریپورٹ کی انسار دنیا کے سرواتھک پروکاری دیسوں میں بھارت کا کون سا اسطحان ہے تو پروکاری دیسوں میں بھارت کا چودھوہ اسطحان ہے یوروپی اے اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یوروپی اے انترچ ایجنسی ای 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 نے جس گرہ کے لیے ایک نئے انویزن مشن کی گھوشنا کی ہے تو انویزن مشن کو آپ کو ٹک کرنا ہوگا ایجنسی کے نام پر فوکس کرنا ہوگا اب وہ گرہ کون ہے تو یہ سکر گرہ ہے یہ بات ہوگی اس طریقے سے آپ ریکال کریں گے کئی بار تو آپ کو یاد ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہے وہاں راج سرکار جس نے کوویڈ نائنٹین مہاماری پر لوگوں میں جاگلکتہ بڑھانے کے لیے یوہاں سکتی کرونا مکتی ابھیان چلایا تو سکتی کرونا مکت ابھیان کس پردیس نے چلایا تو وہ ہے مدھ پردیس یہاں کا مکتی منتری کون ہے تو یہ سب چیزیں یاد کر سکتے ہیں اگلا آپ دیکھ سکتے یہاں پر جون دو جار اکیس میں جس بھارتی مہیلہ پہلوان نے پولین اوپن پھر اگلا سوال ہے اتر پہلوان ایس ادھکاری کو چناؤ آیوک نیوکت کیا گیا وہ کون ہے انوک چندر پانڈے ہیں یہ نیوکت کے ٹرمز میں سوال ہو گیا پھر مد ساتویں ہند مہاساگر نو سہنک سنگوستی کا آیوزن کیا گیا جس ستھان پر کیا گیا تو ستھان ہے ری یون فرانس ہے تو وہاں پر اس سنگوستی کا آیوزن کیا گیا اگلا ہے جون دو ہزار اکس میں آئی ایم ڈی دوارہ جاری بس پرتیس فردات مک سوچ کانک دو ہزار اکس میں بھارت کا کون سا اس تھان ہے تو وہ اس تھان آپ کو یہاں ستھان ہے اور یہ جو سوچ کانک ہے وہ کہاں سے ستھان سے لے جاتا ہے اور سرجر لینڈ کے روپ میں یہاں سیر ستھان جو آپ کو مل لہا ہے یعنی پہلے نمبر پر سرجر لینڈ آیا ہے اور جو تیت تعلیس نمبر پر وہ اپنا دیس بھارت ہے اگلی بات کرتے ہیں د اکنومکس انٹیلیجن یونیٹ دوارہ جاری گلوبر لیویلیٹی انڈیکس دو ہزار اکیس کی بات کی جائے تو اس کے انصال یوگ سیر سہر کون سے ہیں تو آکلینڈ نیوزی لینڈ میں ہے پھر تیسرے نمبر پر ایڈیلیٹ آسٹریلیا میں ہے تو اس طریقے سے تین ٹاپ تھری انہوں نے یہاں پر بتایا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فاؤنڈیشن charity and فاؤنڈیشن دورہ جاری ورڈ گیونگ index دو ہزار اکیس سیر دان سیر دیسوں میں کون سا پر تو یہ چود انڈونیسیا پر پر ہمیں ستھان پر ہے اور اب ہم نے سوال پہلے پڑا تو بھارت کون سے نمبر پر ہے تو چود ہمیں نمبر پر ہے پھر مد ڈو ہزار اکیس کیا گیا تو پانچوے سنسکران میں آیوزن جس ستھان پر کیا گیا وہ پیریس فرانس ہے اسی طریقے سے اتری انٹارٹکا سندھی سنگٹھن ناٹو دو ہزار اکیس کا آیوزن کیا گیا تو برسیل بیلجیم ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے جون دو ہزار اکیس ستت وکاس سمہ دھان نیٹ وارک ستت برٹ لس مین دوارہ جاری ستت وکاس ریپورٹ مین ہے ستت وکاس ریپورٹ آپ یہاں سیاد کریے اس کو ستت وکاس ریپورٹ دو ہزار اکیس مین سیس اس ست کون سا ہے تو فن لین اب بھارت کون سا اس میں اکس بیس سو ست آن ہے اس طرح ان ست وکاس اکنومکس این پیس دوارہ جاری بیس سانتی سو چکان کی بات کی جائے دو ازار اکیس کی تو اس میں سیس دیش آپ کو ملے گا آئس لین اور بھارت کا اس تھان اکس سو پیت سوا ہیں ان کو ایک جگہ پر آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنی کاؤپی میں برمی انگور کی ایک خب خیب جو ہے ایک خیب دبائی کو نریات کی گئی یہ انگور بھارت کے کس راج میں اتپاد کیا جاتا تو یہ اسم راج میں اتپاد کیا جاتا ہے یہاں پر اگلا ہے اکٹ دوارہ جاری ویس نویس ریپورٹ یہ کس کے دوارہ جاری کی گئی ایک بڑی بات یہاں پر یہ بنتی ہے تو یہ کس کے دوارہ جاری کی جاری آپ اس دیکھ سکتے ہیں تو یہ کون سی ریپورٹ ہے بیس نویس ریپورٹ 2021 ہے تو اس کے انتر پر ویس دیش ستھان کون سا پر کیا ہے تو سنی یکت راج امیرکا نی امیرکا نے پر کیا بھارت کا ستھان اس میں آٹ ہوا ہے کس پر کار آپ سوال کو دیکھ رہے ہیں اگلا سوال یہاں پر آپ دیکھیں گے کس دن منا جاتا ہے تو یہ نو جون کو منا جاتا ہے بیٹ کوئن کو کانون نیتی مانتہ دینے والا دنیا کا پہلا دیش کون بنا آپ سن جانتے بیٹ کوئن تو اسے مانتہ دینے والا کون سا راج پہلا دیش ہے اس کے بعد اینیمیا مکت بھارت سوچکان کی دو جار بیس اکیس کی ریپورٹ کے بھارت بھارت کے جس راج کو سیس ستھان پرابط ہوا ہے تو اینیمیا کے سندر میں مد پردیش ہے اسے پرثم ستھان پرابط ہوا ہے چار جون دو جار اکیس کی بات کریں تو رجل بھارت رجل اینی آر بی آئی دو آر جار موضر نیت وقت تب میں کہا گیا کہ بھارت کی ریپوریٹ چار پرسنٹ ریورس ریپوریٹ تین دس ملو تین پانچ سیمان تست ای در ہیں یہاں پر انہیں آپ جرور نوٹ کر لیجی یہ ایمپورٹنٹ کوشن بنتا ہے اس سے ایک نہ کوشن شروع مل جاتا ہے اوپن اس کائز ہتھیات نیانتر سمجھوتے سے باہر ہو گیا کون سا تو وہ دروس باہر ہو گیا اسی طرح کی نیتی سرکار جو آر انجین اور اور میڈیکل کالیج میں لڑکیوں کی پڑھائی ہے جو آر اکشن کی بات کی گئی وہ تیت تیس پرسنٹ کہا گیا حال ہی میں نیتی آیدارہ SDG بھار سوچ کانگ دو ہزار بیس اکیس میں جس راج نے سی ستھان پر آت کیا وہ کون ہے وہ کیرل ہے تو اس پرکار دو ہزار 21 کے جون منت کی ہم نے یہاں پر PDF یعنی کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب ہم اگلے ویڈیو میں یعنی ویڈیو نمبر تین میں ہم پڑھیں گے اگلے دن مائی کا تو تک تک بنے رہے آپ کو ڈیلی ایک ویڈیو ملے گا تو پیٹ اگزام میں جا سکتے ہیں پیٹ اگزام کے نام سے ہماری پیٹ بنی ہوئی ہے تو آئیے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کل پھر سے اگلے دن تب تک دھنیواز چاہ 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 چاہ